قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مشہور رہی ہے ہر نبی کے دور میں قربانی کا رواج ہے اور سب کا الگ الگ طریقہ رہا ہے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں اس قربانی نے بڑی اہمیت اختیار کی ہے ہر نبی نے قربانی کی ہے قرآن اس کا گواہ ہے قرآن نے اس کا ثبوت دیا ہے وَلِكُلْ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے لیے قربانی کا نظام بنایا تاکہ وہ مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائے ہیں تو قربانی جب ہم حدا کریں قربانی کی نیت کریں ارادہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کریں خالصتاً اللہ کی رضا ہو اللہ کی رضا شامل حال ہو قربانی ہی نہیں اس کے علاوہ دیگر عبادات بھی تمام عبادت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہونی چاہیے خاص کر قربانی کا ذکر اللہ نے دوسری جگہ یوں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ و بالعالمین اس میں اور دو چیزوں کا ذکر ہے لیکن اس میں قربانی کا بھی ذکر ہے یوں فرمایا کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میرا مرنا یعنی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں تو ہمیں قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے اور اس قربانی کا عجل ہمیں کیا ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے سنت ابراہیمی سے کہا جاتا ہے تو ہمیں اس کا کیا حق ملے گا ہمیں اس کا ثواب کیا ملے گا نبی علیہ السلام نے صحابہ کے جواب پر یہ عرض فرمایا کہ تمہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی فرارز کیا صحابہ نے یا رسول اللہ اگر کسی جانور کے بدن پر اون ہوں فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ قربانی کے ایام میں اس سے زیادہ افضل اور کوئی عمل نہیں ہے قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل عمل اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اللہ کی راہ میں جانور کا قربان کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسند بسندہ خرچ ہو ہے جو قربانی پر خرچ کیا جائے قربانی کے لئے جو جانور خریدا جائے قربانی کے تعلق سے جو خرچ کیا جائے سب سے زیادہ افضل ہو ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین مال خرچ کیا ہوا قربانی کے ایام میں وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لئے قربان کیا جائے